عوض بلدہ حمد شیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاری سے ہمی خواتین و حضرات میرے چینل پر خوش آمدی ناظرین اکرام پاکستانی ریلویز اس کا صحب کا ناپ 1908 قاصر سے 1914 تھا پاکستانی مغربی ریلویز تھا یہ حکومت پاکستان کا ایک محکمہ جو پاکستان میرے ریلویز کی خدمات اکرام کرتا ہے اس کا سطر دختر لہور میں ہے وہ یہ بزارت ریلویز کے تحت کام کرتا ہے اور مزید یہ ہے کہ پاکستان کی محکمہ جت میرے ریلویز کا ایک بہت اہم کرتا رہا ہے خباتین و حضرات آپ سب نے عموماً ٹرین میں سفر کیا ہوگا اگر ٹرین میں سفر نہیں کیا تو کم از کم آپ لوگوں نے ٹرین کو دیکھا تو لازمی ہوگا تو کیا ناظرین آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے آپ لیڈبے پر ایکس کا کیوں نشان ہوتا ہے کیا پھر پٹری کے ارد چھوٹے چھوٹے پتھر کیوں ہوتے ہیں اس طرح کیسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوال جو ہمارے سہن میں آتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کے لیے جواب نہیں ہوتا تو آج بات کرتے ہیں انہی چاند سوالوں پر لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ نئے آنے والے تمام ساتھیں سے زارش کرتا ہوں یہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اس طرح آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اور ہو سکے تل اپنے دوستوں کے ساتھ پیشیئر کر دیں ناظرین اکرام آپ نے اکثر سفر کے دران بہت سے نشان لگی ہو گئے انتھکے ہوں گے اس میں ایک نشان ڈبلیو بی کا بھی ہوتا ہے ڈبلیو بی کے اس نشان سے مراد ہوتا ہے ویسل بریج یعنی کہ پول بورڈ ہمیشہ کسی بریج ویڈیو بیرہ کے شروع ہونے سے پھیلے لے بہا جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ٹرین کی ڈرائیور کو اس پول سے ٹرین کو گزارتے ہوئے ہارن کو آن کرنا ہوتا ہے خواتین و حضرہ اگلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ریل کی پٹریاں بچھاتے وقت دو پٹریاں کے درمیان کچھ فاصلہ چھوڑا جاتا ہے اس کی وجہ ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ پٹریاں دوہے سے بنی گئے ہوتی ہیں اور لوہا گڑمیوں میں پھیلتا ہے اور سردیوں میں سکرتا ہے دوستو یہ سے بڑے لئے نہیں ہی ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہمارے بھروں کے دروازہ عام لوکل کہیں بھی ان ٹھکیں تو لوہا پھیلتا ہے اور سکرتا بھی ہے اگر پٹری بچھاتے وقت انہیں اپس میں مکمل طور پر دوستو جو اٹھے جائے تو گڑمیوں کے موسم میں لوہا پھیلنے کی وجہ سے پٹریوں کی ٹوٹنے یا ٹیرے میرے ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتا ہے اس لیے ان کے درمیان ہمیشہ کچھ فاصلہ رکھا جاتا ہے ناظرین اکرام اس کے لاب ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں کھانٹا بن کر چپتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آکر ٹرین کے پیچھے ایکس کا نشان کیوں ہوتا ہے تو ناظرین جانے یہ نشان دو تین رنگوں میں ہوتا ہے کبھی پیلا کبھی سفید اور کبھی لال یہ نشان ٹرین کے آکر میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ٹرین پر نظر رکھنے والوں کو پتہ چھو سکے کہ پوری ٹرین گزر چکی ہے یا نہیں اس ایکس نامر نشان یہ اس بات کی وضاحت کھٹا ہے یہ ٹرین کا آخری ٹھبا ہے اس کے علاوہ تو ٹرینوں میں بجلی پر روشن ہونے والے سلک رنگ کا لینپ بھی لگایا جاتا ہے کیونکہ ایکس کا نشان سے اس دن کے وقت ہی نمائے ہوتا ہے اور رات کو اس مسئلے کے رہن کے نیترک کلر کا لینپ لوشن کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ٹرین کے آخری ٹھبے پر ایک چھوٹا سا کارڈ بھی بتا جاتا ہے جس پر انگلیش ورڈ ال اور وی لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ وی اور جن ٹرینوں کے آخری ٹھبوں میں یہ نشان نہ ملیں تو یہ تصور کا دیا جاتا ہے کہ پوری ٹرین نہیں آئی بلکہ ان سے کچھ بوٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں اس کے علاوہ سب سے سوڑی اور اہم سوار ٹرین کے انگلت لگی امرجنسی بریک ہے جب کوئی مسافر کسی مسئلے کی بنا پر ڈبے میں لگی چین بریک کو گھنچ تھا ہے تو بریک سسٹم پائپ میں مجود ہوا کی طاقت سے پائپ کھول جاتا ہے جس سے تمام ڈبوں کے نیچے پسٹم میں دباؤ کرتا ہے اور اس سے گزرتے پریشر کو ڈرائیور بھی اپنی ائر پریشر میٹر میں دیکھ سبتا ہے جس سے ڈرائیور ٹرین کو رکھنے میں مدد ملتی ہے اور اس طرح ٹرین کو رکھنے میں ایک سے دو میٹر درکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرین کی پٹھروں میں چھوٹے پتھر بچانے کی کیا وجہ ہوتی ہے تو ناظرین ان پتھروں کو بچانے کا مقصد ٹرین کے لیول کو برقرار رکھنا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر پتھروں کے جگہ سیمر استعمال کیا جائے تو بارشوں کے پانی کی وجہ سے جگہ نرم ہو جائے گی اور ٹرین کے وزن سے زمین دنس جائے گی بارش کا پانی بھی پتھروں سے آسانی سے گزر جاتا ہے اور یہ پتھر عام طور پر عام پتھروں سے بہت مختلف ہوتے ہیں آپ اگر کبھی کور کیا ہو تو یہ نوکدار اور وزن میں بھی عام پتھر سے بہت زیادہ ہوتے ہیں خواہ تین و حضرات یہ تھی ہماری آئی معلوماتیں میڈیو دوستو جہاں تب یہ بات کی ہم نیک لوگوں گرمیوں میں پہلتا ہے اور سردیوں میں سکرتا ہے تو یہ اس بات کا اندازہ آپ اپنے گلی محلوں یا شہر میں بھیلی کی تاروں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی ڈیلی ہو جاتی ہیں تو کبھی ٹائٹ ہو جاتی ہیں ان سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تاریں بھی پہلتی ہیں اور سکرتی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتیں ویڈی تو ملتے ہیں دوستو میں یہ ویڈیو میں تب تک کیلئی ہے کہ جہاں رکھتے ہیں اللہ حافظ آپ کا بہت سارا کیا رکھئے